ناظرین اسلام علیکم یہ پھل اور سبزیاں وہاں ہمارے لیے بیماری سے مختلف امراض سے بچاؤ کا ایک قدرتی ذریعہ بھی ثابت ہو رہی ہے موسم کی ہر سبزی موسم کا ہر پھل ہمیں کھانا چاہیے خاص طور پر سبزیوں میں قدرت نے مختلف قسم کے وائٹیمنٹس رکھے ہیں مختلف قسم کی مادنیات اس میں وافری مقدار میں موجود ہیں جو ہماری صحت کو بہتر کرتی ہیں اور ہمارے جسم کے لیے انتہائی ضروری ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں موجود وافر مقدار میں مختلف قسم کے مادنیات اور مختلف قسم کی وائٹیمنٹس ہمارے جسم کے میں موجود خلیات کی توڑ پھوڑ کی اصلاح بھی کرتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ سبزیاں جو آپ استعمال کرتے ہیں جہاں آپ کے پیٹ کو بھنے کا باعث بنتے ہیں وہاں آپ کی تندرستی کو برقا رکھنے کے لیے بھی اہم فریضہ انجام دیتے ہیں سبزیوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جب کھانا پکاتی ہیں تو وہ سبزی کو اتنا زیادہ پکا لیتی ہیں کہ اس کے قیمتی عزہ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں تو اس کا باقیدہ طریقہ ایکار ہے بعض سبزیاں بغر چھلی استعمال کی جاتی ہیں جیسے کھیرہ اسی طریقے سے بعض سبزیوں میں ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے ہیں بعض سبزیوں کو گلانے کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اسی کے پانی سے وہ پک جاتی ہے پالٹ میں بھی پانی کی بہت معمولی مقدار ڈالی جاتی ہے سبزیوں کے بڑے کاشے یا قتلے کٹ لیے جائیں اور اُبلتے پہ پانی میں اسے ڈالا جائے تاکہ اس کی قیمتی عزہ اور اس کے منرلز اس میں یا وائٹیمنز جو موجود ہیں وہ آپ تک پہنچیں آپ کی خوراک کا حصہ بنیں اور آپ کے جسم میں جزو بدن بنیں اسی طریقے سے زیادہ عرصے رکھی ہوئی سبزی یعنی اسٹور کی ہوئی سبزی وہ بھی اپنے قیمتی عزہ سے محروم ہو جاتی ہے تو زیادہ عرصے کہ سبزی کو اسٹور کرنا بھی مناسب نہیں ہے زیادہ اس کو پکانا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ پھر آپ سبزی جو کھا رہے ہیں وہ پھوک کھا رہے ہوتے ہیں اس میں منرلز اور وائٹیمنز جو آپ کو ضروری ہیں آپ کی جسم کیلئے آپ کو نہیں ملتے ہیں تو ان سبزیوں کا ہمیں بطور خاص پکانے کے وقت ان کے دھونے کے وقت بڑا خیال لگنا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جب ہم خیال لگتے ہیں تو اس سے ہماری سہت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور جو مقصد ہے ان سبزیوں کا جو قدرت نے اپنے کارخانے میں آپ کے لئے پیدا کی ہے اس سے آپ کو طاقت اور طوانائی ملتی ہے آج ناظرین ہم ذکر کریں گے پپیتے کا پپیتہ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کھایا بھی ہوگا اور پپیتے کے متعلق کیا آپ کو علم ہے کہ یہ جس طرح سے آپ کے جسم کا جزو بدن بنتا ہے یہ کس طرح آپ کی تلی کو آپ کے میدے کو اور آپ کے جگر آپ کے جگر کو جو ہے وہ اسلحہ کا باعث بنتا ہے اس طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا درخت آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا یہ بارہ فٹ سے پندرہ فٹ بلند ہوتا ہے اس کے پتے جو ہیں فرنٹ کے پتے کی طرح ہوتے ہیں اور ایک چھتری سی بنا لیتے ہیں اس کے تنے میں پپیتہ لگتا ہے جب یہ کچھا ہوتا ہے تو یہ ہرا ہوتا ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے اور جب یہ پک جاتا ہے تو یہ زرد ہو جاتا ہے اس کے اندلت کا گودہ بھی زرد ہو جاتا ہے یہ انتہائی زودحض اور انتہائی جزو بدن بننے والی خوراک ہے یہ پھل ہے ہمارا اور اس کو خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جو میدے کے امراض میں جو جگر کے امراض میں یا تلی کے مرض میں مبتلا ہیں اگر وہ اس کا وافر مقدار میں استعمال کریں تو اس سے ان امراض میں افاقہ ہوتا ہے پپیتہ انتہائی زودحضم ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں اس طرح سے کہ جہاں ہم طبی ہم نے آپ کو بتایا کہ طبی اس میں خاص طور پر تلی کے اندر کیونکہ ملیڈیا میں تلی عموماً بڑھ جاتی ہے تو اس میں اگر ہم پپیتے کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پپیتہ انتہائی زودحض ثابت ہوتا ہے اور تلی کو اپنی کیونکہ اس میں تلی بڑھ جاتی ہے تو اس کو اپنی نارمل پوزیشن میں لے کر آجاتا ہے اس کے اندر جو موجود انزائمز ہیں وہ جہاں زودحاضی میں وہاں آپ کی تلی کی اصلاح بھی کر رہے ہیں آپ کی جگر کی بھی اصلاح کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کے میدے کیلئے بھی تو آپ کچھے پپیتے کو چھیل کے اس کی قتلیاں بنا کے یا اس کی کاشے بنا کے اسے سرکے میں ڈال دیں ایک دس سے پندر دن اسے سرکے میں ڈالے رکھیں اس کے بعد آپ ایک سے دو اس کی کاشے ڈیلی کھائیں تو یہ وہی کام انجام دے گا جو پکا پپیتہ یعنی جب وہ پک جاتا ہے ضرور جاتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں کچھا بھی آپ کے میدے کے لیے آپ کے تلی کے لیے اور آپ کے جگر کے لیے انتہائی زود اثر آپ کے لیے یہ تلی کے لیے آپ کے جگر کے لیے اور میدے کے لیے سودمن ثابت ہوگا اسی طریقے سے اگر پپیتے کو جب آپ کاتیں گے یعنی اس کی جلد کو آپ کاتتے ہیں تو اس میں سے دودھ نکلتا ہے اس دودھ کو آپ کپڑے پہ جمع کرتے جائیں جب وہ خوشک ہو جائے گا تو وہ ایک صفوف سا بن جائے گا اور آپ وہ صفوف کو محفوظ کر لیں کسی ڈیبیا میں اور ایک رتی یا آدھی رتی ایک رتی اور آدھی رتی یقین آپ پریشان ہو گئے ہوں کہ حکیم صاحب نے یہ کیا کہہ دیا ایک رتی یا آدھی رتی سے مراد دے ایک چاول کا دانہ یا آدھا چاول کے دانے کے برابار آپ لے کے معمولی سے اس میں شکر یا مصری ملا کے اگر آپ اسے دن میں ایک یا دو مرتبہ لیں گے تو یہ جہاں آپ کے لیے انتہائی حزمے کے لیے انتہائی موثر اور مفید ثابت ہوگی اس کے ساتھ یہ بھوک بھی بڑھائی گی تو جہاں پپیتہ پکنے کے بعد آپ کے لیے مفید ہے کچھا آپ کے لیے مفید ہے وہاں اس سے حاصل ہونے والا دودھ بھی انتہائی زود حزم اور بھوک بڑھانے کے لیے اور آپ کے پیٹ کے لیے یعنی بھوک کے لیے خاص طور پر بطور خاص بڑھائیے بہتر ثابت ہوتا ہے اسی طریقے سے ناظرین ہم خربوزہ آج کل بھرمارے خربوزوں کی تھیلوں پہ بے شمار خربوزے خربوزے بکرے میں یہ پاکستان میں بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے اور انتہائی سستہ بھی ملتا ہے غزائیت سے بھرپور ہے یہ اس خربوزے کے اندر قدرت نے جو ایک خاص تاثیر رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ یہ پیشاب آور ہے یعنی اسے کھل کے پیشاب ہوتا ہے گردوں کے امراض میں مبتلا لوگوں کے لیے انتہائی مفید اور موثر ثابت ہوتا ہے اس میں موجود اس میں خاص طور پر اگر وہ لوگ موسم جب اس کا موسم ہو جیسے آج کل اس کا بڑا موسم ہے اور وہ تھیلوں پہ یہ وافر مقداریں موجود ہیں اگر آپ اس کا وافر مقدار میں استعمال رکھیں گے تو یہ جسم میں سے خوشکی دور کرے گا اور آپ کے جسم کو کچھ فربا فربس مراد کچھ موٹا بھی کرے گا تندس بھی کرے گا تو اس میں جو موجود قدرت نے چیزیں رکھی ہیں وہ آپ کو انتہائی یعنی ایک تو گردے کے لیے مسانے کے لیے یعنی گردے اور مسانے کی فتری میں بھی یہ انتہائی کارامت ہے آپ کے جسم کو یہ موٹا بھی کر رہا ہے فربا بھی کر رہا ہے پلس آپ کے جسم میں موجود مزر ماددے جو ہیں جو خون میں ہمارے شامل ہوتے ہیں پیشاپ کے راستے ان کو یہ کلیر مزر ماددوں کو کلیر بھی کرتا ہے یعنی ایک طرح کا یہ ہلکلائزر بھی ہے اور اس کو کلیر کر کے آپ کے جسم سے فاسد ماددوں کو باہر نکالتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے میں ابھی آپ کو پپیتے کا بتایا اب میں آپ کو خربوزے کا بتا رہا ہوں تو اسی طریقے سے پپیتہ جس طرح سے اسی طرح سے خربوزہ جیسے پپیتے کا میں نے بتایا ہے کہ پپیتہ میدے میں جگر میں اور تلی کے امراض میں انتہائی موثر ہے اسی طریقے سے خربوزہ کردوں کے لیے اور مسانے میں موجود فتری کے لیے جسم میں موجود فاسد ماددوں کے وہ نکالنے کے لیے انتہائی اہم اور زود اثر ہے تو ان چیزوں کا آپ اپنے دسترخان پہ استعمال رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی صرف خربوزے یا وہ کھا جائیں پپیتے نہیں ایک دو کاش ہیں اسی طریقے سے خربوزے کا خاص طور پہ ایک خیال لکھیں کھاتے وقت آپ کہ کبھی نہار مونا لیں آپ کھانا کھانے کے بعد اسے لے سکتے ہیں اسی طریقے سے خربوزہ اور تربوز جب بھی کھائیں تو اس کے فوق پر پھولی طور پہ پانی نہیں پینا چاہیے اگر آپ پانی پییں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان کا سبب بنے گا بہترین طریقہ جو ہے کھانے کا خربوزہ یا تربوز کو وہ ہے سہ پہر کا وقت یا کھانا کھانے کے بعد اگر آپ خالی میدہ لیں گے تو آپ کو نقصان دے گا اور اگر آپ کو اس کو پر پانی پی لیں گے تو بھی آپ کو نقصان کا سبب بنے گا تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ اگر خیال لکھیں گے اپنی زندگی میں آپ کی سہت بہتر رہے گی آپ کو ان چیزوں سے ان پھلوں سے ان سبزیوں سے ایک بہتر طریقے سے آپ کی جسم کی آپ کی سہت کی نشو نما ہوگی اور آپ کی سہت بہتر ہوگی جسے ہم کہنا چاہے ہم یہ کہنے میں وہ نہیں محسوس کریں گے بلکہ آپ کی ایک آئیڈیل سہت ہوگی تو یہ آئیڈیل سہت جب ہی ممکن ہے جب آپ تمام چیزیں یعنی متوازن غزہ اپنی خوراک میں شامل رکھیں اس میں پروٹینز ہیں کاربو ہائیڈریٹز ہیں منرلز ہیں اس میں وائٹیمنز ہیں یہ تمام چیزیں جب آپ ان میں ساتھ رکھتے ہیں شامل غزہ میں تو آپ کی سہت اچھی رہتی ہے آپ کی سہت اچھی ہوگی تو قدرتی آفات جو بیماریاں آپ کے حملہ آور ہوں گی اس سے آپ نرد آزما ہو سکیں گے آپ کے اندر قوت مدائفت پیدا ہو سکے گی قوت مدائفت جب پیدا ہوگی جب آپ کا جسم مضبوط ہوگا طاقتور ہوگا وانا چھوٹی سی بیماری بھی آپ کو فوراں آپ کے سوار ہو جائے گی اور آپ بیمار ہو جائیں گے تم ہی ہو اگر وہ بھی خربوزے کا استعمال وافر مقدار میں کریں گی تو اس سے دودھ بھی اترے گا اور بچے کا پیٹ بھی پھرے گا یعنی آپ دیکھیں کہ قدرت نے پھل میں سبزیوں میں ایسی ایسی چیزیں ہمارے لئے رکھی ہیں یعنی اپنے ہی کارخانے میں وہ ہمارے لئے بنا رہا ہے اس میں صرف اتنا انسان کا ہاتھ ہے کہ وہ بیچ کو بودیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ بڑھنا اس کا پکنا وہ ہمارے استعمال میں آنا یعنی قدرت کا ایک انمول نحمت ہے جسے ہمیں استعمال کرنا چاہے گی تو جہاں یہ کردے اور مسانے کی پھتری میں انتہائی مستحمل ہے انتہائی کارامد ہے جسم سے ردی مادوں کو زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے وہاں یہ ماں کے دودھ میں اضافہ بھی کر رہا ہے تو خربوزے کا استعمال موسم میں ضرور کریں بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وافر مقدار میں کریں وافر مقدار سے مراد یہ ہے کہ بھضہزمی کا شکار نہ ہو حیطے دال سے جتنا آپ آسانی سے کھا سکیں اور موسم کا ہر پھل ہر سبزی ضرور استعمال کرنے چاہیے ناظرین آپ وہ پروڑام آپ کا خطوط کا شروع ہوتا ہے وقت ہم نے اس میں آج جو خواہ شامل کیا ہے خط ہمیں آپ کے بہت سارے خطوط ملتے ہیں اور اس طرح سے ہمیں آپ کی جو محبتیں ملتی ہیں یہ ہمارے لئے انتہائی تقبیت کا باعث بندی ہیں ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور ہوتے ہیں جب آپ کے بے شمار ٹیلی فونز اور ہمارے خطوط ملتے ہیں اور آپ ہم سے مختلف امراض کے متعلق پوچھتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب کا جواب دیں لیکن چونکہ وقت ہی کمی ہوتی ہے ہم تمام خطوط کا جواب بروقت نہیں دے پاتے ہیں لیکن بہرحال ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں لاہور سے رئیس الدین صاحب نے لکھا ہے رئیس الدین خان صاحب نے لکھتے ہیں موطرم حکیم محمد عزر بھنبوری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے تندرستی ہزار نعمت پروگرام دیکھا انتہائی معلوم آتی ہے اتنا اندہ پروگرام پیش کرنے پر دھوم ٹی وی اور آپ کو مبارک بات آپ اپنا نمبر ہمیں ضرور دیں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ساتھ ہی بانچ پن پر آپ نے جو حقائق بتائے بہت پسند آیا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر اور صحیح دے آمین شکریہ رئیس الدین خان صاحب آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اسے پسند کیا ہمارا مقصد اور دھوم ٹی وی کا مقصد یہی ہے کہ ہم کوئی آپ کو دواؤں کے نسخے یہاں نہ بتائیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نیم حکیم یا نیم ڈاکٹر بنائیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ بیماریوں کے متعلق پھلوں اور سبزیوں کو لے کہ ہم ان کی افادیت بتائیں کیونکہ یہ روز مرہ کے استعمال میں ہیں درسوں سے ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے جدہ امجد استعمال کرتے آ رہے ہیں تو ان چیزوں کی افادیت اور اہمیت ہماری زندگی میں کیسی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہم نسخے بتانا شروع کر دیں گے تو سب لوگ اسے استعمال کرنا شروع کر دیں گے آپ نے بانچپن کے متعلق جس طرح سے کہا کہ بانچپن کے متعلق ہم نے دیکھا ہم نے اس کے متعلق آگاہی شہر ضرور دیا آپ کو لیکن ہم نے اس میں کوئی نسخہ آپ کو نہیں بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخے میں ہماری ہم مزاج کو انتہائی مقدم جانا جاتا ہے کیونکہ ہر شخص کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے اسی کی مناسبت سے دوا دی جاتی ہے پھر اس میں عمر کا بڑا عمل داخل ہے اب عمر مزاج ظاہر ہے آپ میرے پاس تو نہیں ہیں میرے سامنے تو نہیں ہیں کہ میں آپ کو وہ نسخہ ہر آدمی اس کو استعمال کرنا شروع کر دے گا تو وہ بجائے فائدے کے نفسان کا سبب بنے گا آپ اس کے لیے ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا ٹیلی فون نمبر تو دھوم ٹیلی ویجن پہ آپ ٹیلی فون کر کے میرا نمبر لے سکتے ہیں میں مطب میں پیر اور جمعیرات کو صبح گیارہ سے شام سات بے تک دو دن مریضوں کو دیکھتا ہوں آپ دھوم ٹیلی ویجن سے نمبر دیکھیں اور بالکل مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن سیلف میڈیکیشن کے میں انتہائی خلاف ہوں آپ کہیں بھی آئے رہے ہوں کسی جگہ بھی ہوں کسی مقام پہ ہوں کسی بھی شہر میں ہوں کب بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں اپنے مقامی طبیف سے اپنے اطراف میں مستند طبیف سے ڈاکٹر سے حکیم سے علاج کرائیے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کے بہتر دوہ تجویز کر سکے اور آپ بہتر ہو سکیں سنی سنائی دوہوں کو کیونکہ میں نے خاص طور پر اس وقت ہے میرے پاس چند منٹ میں اس میں یہ واضح کر دوں کہ جیسے میں نے بانچپن میں کہا تھا میرے پاس بے تہاشر ٹیلی فون کالز آئی ہیں اور آپ لوگوں کے بہت خطوط آئے ہیں اور سب میں یہ زیادہ تر ذکر ہے کہ جی آپ نسخہ لکھیں دیکھئے ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ یہ بانچپن جو ہے اولاد کا نہ ہونا انتہائی حساس مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا ہمارے گھر کا لہٰذا اس مسئلے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھئے سوچئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اچھی طرح سے سوچیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں اور ہر ایک کے کہنے پہ ہر دوہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے وقت انتہائی پیچی دیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور پلس چونکہ آپ تو پریشان ہیں تو کوئی آپ کی پریشانی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے وہ اس صورت میں جب آپ عقل سے اور ادراک کا اپنا عمل استعمال کریں گے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت استعمال کریں گے ناظرین آپ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ اپنی آرہ سے ہمیں ضرور آگا کیجئے گا کے ساتھ ہی ایک بات میں اور کہوں گا آپ سے کہ اپنی صحت کا اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت خیال لکھئے گا اور انشاءاللہ اگلے منگل کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے جب تک کے لیے اپنے میزبان حکیم بھنبوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ